آج پاکستان کے لیے ایک تاریخ ساز دن ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ نے ریکوڈک معایدے کو قانونی قرار دے دیا ہے ریکوڈک معایدہ ہے کیا اور اس سے پاکستان کو کیا فوائد ملیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ریکوڈک معایدہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والا معایدہ ہے کیونکہ ریکوڈک معایدہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سرمایہ کاری کا معایدہ ہے پاکستان کی تاریخ میں نو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آج تک نہیں ہوئی ریکوڈک منصوبے سے پاکستان میں نو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی آج سپریم کورٹ نے ریکوڈک منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے سنا دی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ریکوڈک معایدے کو قانونی قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکوڈک معاہدے کو قانونی اور آئینی قرار دیتے ہوئے اس پر کام کا آغاز کرنے کی اجازت دی ہے اور اپنی رائے میں یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی کی جائے گی ریکوڈک سے متعلق وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوگی اور اس سے جو ماحولیاتی حوالے سے تحفظات کا خلچہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ بھی نہیں ہوں گے نو ارب ڈالر کا یہ جو منصوبہ ہے اس پر سرمایہ کاری بیرک گولڈ نامی کمپنی کرے گی جس سے پاکستان میں سونے اور تانبے کے جو زخائر ہیں وہ تلاش کیے جائیں گے اور یہ بلوچستان کے زلہ چاغی کا علاقہ ہے ریکوڈک جہاں پر یہ منصوبہ جس کا آغاز کیا جائے گا بیرک گولڈ کمپنی جو ہے پچاس فیصد شیئرز پر یہ منصوبہ جو ہے وہ اس پر کام کرے گی پچاس فیصد اس میں پاکستان کو ملے گا اور پچاس فیصد اس منصوبے کا جو فائدہ ہے وہ بیرک گولڈ کمپنی لے گی اور یہ ان پچاس فیصد میں سے پچیس فیصد جو حصہ ہے وہ وفاق کا ہوگا جبکہ پچیس فیصد جو ہے وہ بلوچستان حکومت کو جائے گا اور یہ جو تاریخ ساز معایدہ ہے ریکوڈک کا پاکستان حکومت اور بیرک گولڈ کمپنی کے درمیان اس میں کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں کہ جو قیمتی مادنیات اس میں سے نکلیں گی اس میں پاکستان جو ہے وہ ان مادنیات کو خرید بھی سکے گا جو مارکی ریٹ ہوگا اس پر خریدی جائیں گی اور سونے اور تانبے کے جو زخائر ہوں گے ان کے علاوہ جو مادنیات نکلیں گی ان کے حوالے سے بھی اصول تیہ کیے گئے ہیں اس منصوبے کے اندر یہ منصوبہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا اس لیے سب سے بڑا اور اہم منصوبہ ہے کیونکہ پاکستان کو نو عرب ڈالر کا جرمانہ ادا کرنا تھا اگر پاکستان یہ معایدہ نہ کرتا اور اس میں کامیاب نہ ہوتا کیونکہ اس سے قبل پاکستان نے بیرک گولڈ اور ٹیتھیان کمپنی سے بھی اسی مقام پر ریکوڈک کا معایدہ کیا تھا تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوہزار تیرہ میں اس منصوبے کو غیر قانونی قرار دیا تھا جس کے بعد پاکستان پر دس عرب ڈالر کا جرمانہ آئید کیا گیا تھا غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے تو آج وہ جرمانہ جو ہے آج سپریم کورٹ سے کلیرنس ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی رائے کے بعد وہ دس عرب ڈالر کا جو جرمانہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا ریکوڈک معایدے سے نہ صرف پاکستان کا جو دس عرب ڈالر کا جرمانہ تھا وہ ختم ہوگا بلکہ اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے کیونکہ ریکوڈک معایدے پر جب کام کا آغاز ہوگا تو اس سے سات ہزار پانچ سو جو نوکری ہیں وہ پیدا ہوں گی سات ہزار پانچ سو افراد اس منصوبے پر کام کریں گے اور جب یہ منصوبہ اپریشنل ہوگا تو چار ہزار افراد کے روزگار کا یہ سبب بنے گا تو پاکستان میں نہ صرف اس سے منافع حاصل ہوگا اور پاکستان کو فائدہ پہنچے گا بلکہ نوکریوں بھی وسیع پیمانے پر پیدا ہوں گی ریکوڈک منصوبہ جو ہے یہ سنتالیس سال کا منصوبہ ہے جو کہ پاکستانی حکومت اور بیرک گولڈ کمپنی کے درمیان ہوا ہے اور ریکوڈک منصوبے سے ان سنتالیس سال کے دوران پاکستان کو بتیس عرب ڈالر سے زائد کا جو منافع ہے وہ حاصل ہوگا اور یہ بتیس عرب ڈالر جو ہے پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ موجودہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں جن میں ہمارے ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ دس عرب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں تو اس منصوبے سے پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی جو خبریں ہیں وہ جو ہے نا سب دم توڑیں گی بلکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بھی ایک سہارا ملے گا تو ریکرڈک کا جو سینتالیس سالہ منصوبہ ہے یہ بتیس عرب ڈالر سے زائد کی رقم جو ہے اسے پاکستان کے خزانے میں آئے گی اور پانچ سال کے بعد منافع آنا شروع ہوگا پچاس فیصد جو منافع ہے وہ پاکستانی حکومت کو ملے گا جبکہ پچاس فیصد شیئرز جو ہے وہ غیر ملکی کمپنی بیریک گولڈ جو ہے وہ لے گی اور اس منصوبے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سونے اور تانبے کے ذخائر بلوچستان کے ذلہ چاغی میں ریکرڈک کے مقام سے نکالے جائیں گے تو اس سے سونے اور تانبے کے علاوہ اگر کوئی مادنیات نکلیں گی تو اس کے بھی اصول اس معاہدے میں تیہ کیے گئے ہیں کہ وہ جو قیمتی مادنیات ہوں گی وہ پاکستانی حکومت بیریک گولڈ سے مارکیٹ ریٹ پر لے سکے گی اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان مادنیات کو اگر بیچنا چاہے کمپنی سے تو اس کے لیے بھی اصول تیہ کیے گئے ہیں تو یہ منصوبہ پاکستان کی تاریخ کا اس کیے سب سے بڑا سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے پر کام اس طرح سے ہوگا کہ ریکوڈک کے مقام سے بندرگاہ تک چھے سو اسی کلومیٹر کا جو ایک سڑک تعمیر کی جائے گی اور ایک چھے فٹ گہری ایک کان کی صورت میں ایک راستہ بنایا جائے گا جو کہ ریکوڈک سے براہ راست جو مادنیات نکلیں گی وہ پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے بندرگاہ تک پہنچیں گی اور وہاں پر پہنچتے ہی جو خام مادنیات ہوں گی اس پر منافع ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ تاریخ ساز جو ریکوڈک کا معاہدہ ہے اس کا آغاز پندرہ دسمبر کے بعد ہوگا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے چونکہ اس معاہدے کی توسیق کی گئی ہے اور یہ شرط رکھی گئی تھی بیریک گولڈ کمپنی کی جانب سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس منصوبے کی توسیق کریں تاکہ مستقبل میں اس منصوبے میں کوئی قانونی پیچیدیاں سامنے نہ آئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے صدر مملکت نے جو ریفرنس بھیجا تھا پندرہ اکتوبر کو اس پر آج مختصر تیرہ صفات پر مجتمع رائے سنائی گئی ہے جس میں منصوبے کو قانونی قرار دیا گیا ہے اور ماحول دوست بھی قرار دیا گیا ہے اور منصوبے کی توسیق کی گئی ہے تو آپ پارلیمنٹ میں پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اب اس منصوبے کے حوالے سے قانون سازی کرے گی اور غیر ملکی سرمایہ کاری ایکٹ جو ہے دوہزار بائیس وہ پاس کیا جائے گا جس کے تحت نہ صرف بیرک گولڈ جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گی بلکہ مستقبل میں اگر کوئی بھی غیر ملکی کمپنی پانچ سو میلین ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کرنا چاہے گی تو اس کے لیے بھی راہ ہمار ہو جائے گی کوئی بھی غیر ملکی کمپنی آپ پاکستان میں اس قانون سازی کے بعد سرمایہ کاری کر سکے گی تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کے لیے یہ ایک خوشی کی خبر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ریکوڈک معایدے کی توصیق کر دی ہے اور جلد اس منصوبے پر ایک تحریک ساز منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا جائے گا